درست ہو تدریس کا کام ہو بیرہ ساری زندگی میں جی گدرا تبلیغ ہو تحریر ہو کچھ کام بھی ہو دین کا جب تک ذکر علائی تخلیم میں بیٹھ کے نہ کرو بھی اس میں نورانیت نہ پیدا ہو نورانیت ذکر علائی ہے ثواب اس میں دیادہ ہے انی بلو وصال عبید نفسی وفی لہجران مولان الموالی وفی لہجران مولان الموالی وَشُغُلِي بِالْحَبِيبِ بِقُلِّ حَالِلَّ وَحَبُّ إِلَيَّ مِلْشُغُلِي بِحَالِلَّ جس وقت میں الادہ ہو جاتا ہوں تنہائی میں ہو جاتا ہوں تعبید نفسی میں اپنے نفس کا بدہ پڑھ جاتا ہوں اور جس وقت اس سے جدہ ہو کہ مخلوق کی طرف جس وقت توجہ کرتا ہوں تو پھر میں ایک مولا ہوتا ہوں ان کا آقا بن جاتا ہوں وہ میرے شاگرد اور میرے غلام ہو جاتے ہیں اہل یہ سب سے بہتر چیز یہ ہے دوسرے کو نفع پوچھانا لیکن ہے نا اس نفع میں لگ رہا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح نہ کرے اپنی اصلاح بڑھیں گی امام کرخی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ سے کسے پوچھا تھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے تاہب نے فرما تصوف کے وہی قدم ہو مخلوق سے پھٹا کر کے رب العالمین کی طرف قرآن کریم کی آیت پھر پیش کی تھی تفسیر کرخی میں آتا ہے اللہ کا ذکر کر اس کے نام کو یاد کر اس کے ذکر کرنے کے اس کی طرف کٹی کر کے لگ جاؤ تبتل آنے بالکل چیزیں باقی کو چھوڑ کر کہ ایک ذات باری کے ساتھ لگ جانا اس میں بھی حد سے تھا پھر وہی بات کیوں میں نے پہلے عرض کی جائے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے وطبتہ لے رہے ہیں تبدیل اللہ کے پاس ساتھ جمٹ جائے وہاں ہی ہو جائے اسی کا پان جائے باقی چھوڑ دے دل میں خدسہ پیدا ہوتا ہے پھر گزارا دنیا میں کس طرح ہوگا تو فرما رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتح فضل وحیلہ نہیں اس قلق دل سے نکال دو چار ساتھ میں ہوں کام کرنے والا میں ہوں فال اللہ ماجرید میں مشرق مغرب کا جنوب شمال کا زمین اسمان کا مالک میں یہ میرے سفر ربعہ ہیں یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ پنگوں یا کچھ ہو میرے طرف ہو جائے میرے ساتھ مل جاں میں جانوں اور آپ جانے کے پھر میرا کام بھیجی یہ میں ایک دن بتایا بھی تھا ترہر شروع میں لطف بھی دیا ہے کہ المرشدی چٹی علمہ ایدان میں رہتا تھا مری اللہ تھا کوئی بیوی نہ تھی بچے نہ تھی کوئی ہنڈیا نہ تھی کوئی سارا کچھ کے پاس نہ تھی کوئی چیز چماش بغیرہ ذالکہ چلہ کوئی چیز اس کے پاس نہ تھی یا بھی کوئی میمان جاتے خواہد ایک ہزار یا دس ہزار میمان حضر جا کر کے بعد کھانا کھٹ آ کر کیا کھٹ سامنے رکھتے دنیا حیران بعض متشدد علمان یہ لکھے کہتے ہیں کہ یہ مخدوم تھا جن اس کو لا کر کے دیتے جن کی طاقت سے یہ باہر ہے وہ چیزیں وہ پیش کرتا تھا جو اس وقت دبشک اور مصر کے بغیر مل نہ سکتے کھانا اس کے سن اور جن کہا ایک منٹ میں آ کر پکا کے لیا کہ حضر کرتے تھے ہزاروں کی تعدہ باتشاہ کئی دفعہ ان کے پاس چل کر کیا ہے لیکن انظر تاخل ہونے کے بعد فوری کھانا لا کر کہ دھڑ و دردان شروع کر دی پتے چلتا ہے یہ ایک وطبتہ لیلہ ہے تبتیلہ جب تم میرا ہو جائے گا میں سیرا ہو جاؤں گا یہ بات کوئی نہیں اس کو چھوڑ کر پھر رکھے دو چیزیں بتائی ہیں فرما اگر آدمی میں مل کر کہ رو تو پھر کیا پر صبر کرے اگر یہ نہیں تو واجر و محجرن جبیلا پھر اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ کر اگر ان میں رو تو صبر کرو صبر سے کام لو بہترین دن کی سب سے وہ ہے آقا انامدار محمد رسول آپ فرماتے ہیں کہ یا المومن اللذی یخالت الناس ویسبرو حالا عذاب خیر من اللذی لا یخالت الناس ولا یسبرو حالا عذاب خاب سے بہتر مومن وہ ہے کہ مومنوں میں رل کے مل کے جل کے ان کے تات روے خلط ملطو کر کے اور خلط ملطو کر کے ان کی ایزا وہ جو تکلیش دیتے ہیں ان اس پر صبر کرے اور ان کو لفظ پہنچا ہے یہی اللہ وارد کی جب آپ کا قابل انبیاء اس طرح پتھر کھاتے ہیں اس طرح کیسے فارم اس کے بعد ان کا نیب جو ہوں ان کا بھی یہی فرد ہوتا ہے بغربوں دوستوں عزیدوں کوشش ہی کرنی چاہئے حالا تو نہیں ملتا مگر جس قدر ہو سکے کوشش کریں